وزیراعظم کی تقریر پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے خواجہ ساد رفیق نے کہا کہ حکومتیں باتیں نہیں کام اور فیصلے کرتی ہیں پولسیاں بناتی ہیں اور ملک کے لیے زیاؤل حق مت بنیں مذہب کو سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنا چھوڑ دیں باتیں نہ بنائے کام کریں آپ کے پہلے سو دن کا کاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکریٹری اطلاع مولا بکش چانگیوں نے کہا عمران خان کی باتیں اچھی تھی لیکن بہرانوں میں گھیرے کسی ایٹ میں ملک کی بجائے کسی امیر اور طاقتور انجیو کے سربراہ کی تقریر لگ رہی تھی عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما گلام احمد بلور بولے وزیراعظم کا قوم سے خطاب گپ شپ تھا جس میں قوم سے جھوٹ بولا گیا انہوں نے مطالبہ کیا پرائیوٹ سکولوں سے سرکاری سکولوں میں جو بچے گئے ان کی فہرست قوم کے سامنے لائی جائے وزیراعظم نے خارجہ پولیسی کا ذکر تک نہیں کیا لگتا ہے وہ اس معاملے میں بے بس ہیں اروج خالد 25 نیوز لاہور